ملک بر کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی عالمی وابہ کورنا وائرس کا کہر چھایا ہوا ہے جہاں جمہو کشمیر میں کل چار ہزار سے زائد پوزیٹو کیسز سامنے آئے وہی تیس افراد سے زائد لوگوں کی موت بھی کل اس مہلک بیماری سے ہوئی ہے اب کورنا وائرس کے اس کہر سے نمٹنے کے لیے جمہو کشمیر انتظامیہ اور عوام کس طرح لڑنے کی کوشش کر رہا ہے تہم چند ایسے خاندان بھی ہے وہ فیملیز بھی ہے جن فیملیز جو فیملیز پوری طریقے سے اس مہلک بیماری میں مبدلہ ہے مارے ساتھ وہ نوجوان موجود ہے جو کہ ذاتی طور پر ان خاندانوں تک خوراک پہنچاتے ہیں خاص کر اس عالمی وعبہ کورنا وائرس کے دور میں ان سے ہی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نیک کام میں کس طرح سے یہ مبدلہ ہوئے سوشل سرویس سے تو ہم شروع سے جھوڑے ہوئے ہیں تو یہی کارن تھا کہ ایک میرا موٹر سیکل کلپ تھا جس کو میں نے کنورٹ کیا تھا ایسے سوشل کلپ میں ان سوشل ایکٹیوٹیز کے لیے تو کورونا لازٹ یر سے ٹونٹی ٹونٹی سے ہی یہاں پہ کافی فیلہ ہوا ہے اور کافی اس نے تباہی مچائی ہے پچھلے سال بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری پوری جتنا بھی ہماری کوشش تھی ہم نے پوری کوشش کی کی سب کی مدد کر سکیں پولیس فورس پیرا ملٹری فورس پولیس فورس جو بھی تینات تھے یہاں پہ سرویسز کے لیے ان کو چائے کا لنگت دیں کس طرح کی مدد آپ اس سال بھی کر رہے ہیں پچھلی سال کی بات تو ہے ہی اور لوگوں تک آپ کھانا پہنچاتے ہیں ہاں اس سال تھوڑا سا ہٹ کے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ جو لوگ جن کی فیملیز اس وقت کوویڈ سے انفیکٹڈ ہیں اور جو جن کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے یا بیمار ہیں کچھ بھی ہیں تو ہم نے یہ ٹویٹ کی اپنے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی اپنے کونٹیکٹ نمبر شیئر کی ہیں کہ آپ ہمیں کال کیجئے آپ کا صبح کا بریک فاسٹ لنچ دینر تینوں جمعیواری ہماری ہے ہم آپ کے دو سٹیپ تک وہ کھانا بنا بنایا فری بلکل لنگر ہے لنگر is called free meals کس طرح کا لوگوں کا تعاون مر رہا ہے کتنی فون کالز آپ کو آج تک آئی اور کتنے لوگوں تک آپ کی رسائی یہ چیز اب تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی ہے اس وقت کافی لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے کل میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور اس وقت تک کل ہی میرے کو 32 فیملیز آگی تھی اور اس وقت تک ہم لگ بھگ 60 سے 65 فیملیز تک ہمیں اپروچ کر چکی ہیں کھانا دینے کے لیے تو ہر ایک فیملی میں 6-7-8 میمبرز ہیں تو ان سب کے لیے اب لنگر بنانا ڈیلی سے ہمیں شروع ہوگا at least 14-15-15 دن تو ان فیملیز میں کیا ہو سکتا ہے کہ 20 دن بھی ہمیں کھانا دینا پڑے گا اس میں آپ کو کہی جس طرح سے ڈر ہے ڈر تو نہیں ہے لوگوں تک پہنچنے میں کہ آپ بھی مبتلا نہ ہو جائے یہ ڈر تو رہتا ہے سب میں بٹ اگر اس وقت ہمارے جیسے آپ بھی میڈیا والے بھی اس وقت آئے ہوئے ہیں پورے میدان میں ہماری پلیس فورس ہے ڈاکٹرز ہیں سب ہیں تو اس وقت ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی آنا چاہیے ڈر تو خوف تو سب کو رہتا ہے بٹ اس وقت یہ ہے کہ بھائی گروہ کی مہر رہتی ہے یہ سیوہ کرنے میں ہم نے سیوہ کی تھی ہم نے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو آگے بھی بھگوان نے چاہا تو مطلعہ ایسا کچھ ہوگا نہیں اور پوری پرکوشن سے ہم یہ ساری سیوہ کر رہے ہیں جرنیل جی کیا کام کرتے ہیں میں فورس ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ملازم ہونے کے ناتے آپ اس طرح کی سیوہ کر رہے ہو کیا سوچ سمجھ کر آپ لوگوں کی خطلت کر رہے ہیں دیکھئے سر یہ سرکاری ملازم یا پرائیویٹ ملازم اور اس حالات میں سیوہ کرنا یہ تو خوش قسمت یہ ہے ہم لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں جیسا کل بھی ہمیں کچھ فیملیاں آئی ہیں اپروچ کیا ہے جانی پور سائیڈ میں ان کو ہم نے دیا بھی ہے کھانا کل سے آج بھی صبح بریکفاسٹ دی ان کو اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کل بھی ان کو پروائیڈ کریں گے اس میں لوگوں کی طرف سے آپ کو مدد ملتا ہے کسی طریقے کا جس طرح سے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں یہ ہمارے ہرپری سنگھ جی ہیں انہوں نے خود انشیٹیو لیا ہے باقی جتنے میمبرز ہیں خود ہی اپنا کر رہے ہیں جس وقت ہمیں کافی کالس آئی ہیں سری نگر سے بھی کالس آ رہی ہیں جو سیوہ ہمارے سے ہو سکے گی ہم بالکل اس کے لئے تیارے ہیں بہت بہت شکریہ میں بھی بولنا چاہوں گا کہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ وہ گھر پہ رہیں سیوہ کرنے کے لئے ہم میڈیکل سٹاف آپ سب ہم پلیس فور سارے باہر نکلے ہوئے ہیں تو باقی سب لوگ ابھی سکت گھر پہ رہیں اس کے علاوہ بھی میں ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا یہ ہمارے کچھ کنٹیکٹ نمبر ہیں تو آپ مطلب کسی کو بھی زورت ہے ٹھیک ہے کھانا مطلب جس کے گھر میں کوویڈ انفیکٹڈ فیملیز ہیں کسی کو بھی زورت ہے پلیس کال کیجئے بے فکروں کے کال کیجئے ہم آپ کی سیوہ میں لگے رہیں گے تو یہ سیلپ فنڈڈ گروپ ہے تو ہم سب کی سیوہ کریں گے بہت بہت شکریہ اس عالمی وابا کورنا وائرس کے دور میں اس طرح کی خدمتی خلق کرنا عام لوگ عام لوگوں کی بات نہیں ہے تاہم یہ وہ نوجوان تھے جو کی اس محلک بیماری میں نمٹنے کے لئے لوگوں کی مادد تو کرتے ہی ہے وہی یہ فری میں ان خاندانوں تک لنگر پہنچاتے ہیں جو کووڈ کی مرض میں مبتلا ہے ای ٹی بارت اردو کے لئے جمعو سے میں محمد اشرف